مووی شروع ہوتے ہی ہمیں تین ہزار سال سے بھی پہلے کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں مصر ملک دکھایا جاتا ہے جس کا راجہ فیرون تھا وہ ایک لڑکی کو بہت پسند کیا کرتا تھا لیکن وہ لڑکی اس کی بجائے اس کے پریسٹ کو پسند کرتی تھی جو کہ بہت بار وفل تھا وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کر سکتا تھا اب یہ پریسٹ اس لڑکی سے ملنے جاتا ہے جسے فیرون پسند کرتا تھا یہ دنوں ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی فیرون بھی یہاں پر آ جاتا ہے وہ ان کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے وہ ان کی طرف بڑھتا ہے انہیں مارنے کے لئے لیکن یہ دونوں اسی فیرون کو مار دیتے ہیں وہ لڑکی اس پریسٹ سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ تمہیں کچھ کریں تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور میں خود کو مار لوں گی اور تم تو مرے ہوئے لوگوں کو واپس لا سکتے ہونا تو تم مجھے واپس لے آنا اور اس کے بعد وہ لڑکی خود کو مار لیتی ہے پریسٹ کو فیرون کے لوگ وہاں سے لے جاتے ہیں لیکن پھر پریسٹ کے لوگ اس لڑکی کی ریٹ بڑی کو چھرا لیتے ہیں اور اب پریسٹ اس پر ریچول کرنے لگتا ہے اسے زندہ کرنے کے لئے لیکن تب بھی وہاں پر فیرون کے لوگ دوبارہ سے آ جاتے ہیں جو کہ اس پریسٹ کو پکڑ لیتے ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہم پریسٹ کو بہت بری سزا دیں گے تاکہ دوبارہ کوئی بھی ایسی غلطی نہ کر سکے وہ پریسٹ کو پکڑ کر زندہ ہی ممی میں بدل دیتے ہیں جب وہ لوگ اس کے پورے جسم پر پٹیاں باند دیتے ہیں تو وہ لوگ اس کے تابوت میں بہت ہی خطرنا کیڑے چھوڑ دیتے ہیں جو کہ چند ہی لمحوں میں اس کی پوری کی پوری باڈی کھا جانے والے تھے اور پھر اس کے تابوت کو بہت ہی خاص قسم کی چابی سے بند کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی یہ تابوت کھولے گا تو یہ کرس بند کر ہم پر آئے گا یعنی اگر پریسٹ آزاد ہو گیا اس کی سول باہر آ گئی تو ہر طرف تباہی مت جائے گی اور پھر پریسٹ کے تابوت کو بہت ہی بڑے سٹیچو کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے بہت ہی صدق کہرائی میں جسے کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا اسی طرح وقت گزرتا گیا کئی سال بیٹھ گئے پورا شہن نیچے ہوتا جا رہا تھا مٹی کے نیچے آتا جا رہا تھا اور وہ سٹیچو جو کبھی کافی انچا ہوا کرتا تھا وہ بھی اب چھوٹا ہو گیا تھا یہ ایک ایسی زمین تھی جس کے لئے کئی لوگ لڑتے تھے کئی جنگیں ہوتی تھیں کہ زمین کو جیت لیا جائے لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس گندر پریسٹ کی ڈیڈ باڈی ہے یعنی پریسٹ کی مامی ہے لیکن اس کی پاورز آج بھی موجود ہیں اس زمین کے نیچے کئی سو سالوں سے وہ طاقت جمع ہو رہی ہے جو ایک شیطانی طاقت میں بدل رہی ہے اب اسی جگہ پر ایک فرینڈ سولجر بھاگتے بھاگتے آتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن اس سولجر چلتے چلتے اس ٹیچو کے بلکل پاس پہنچ جاتا ہے یہ ایک سیک وحی سپورٹ تھا جہاں پر اس فریسٹ کی مامی تھی جو لوگ اس کے پیچھے تھے وہ ٹر ٹر بھاگنے لگتے ہیں اور ان کے جاتے ہی زمین میں کچھ ہونے لگتا ہے اس کی مٹی اوپر آنے لگتی ہے اس فرینڈ سولجر کا نام ریک ہوتا ہے وہ بھی یہ دیکھ کے گھپڑا جاتا ہے اور تب ہی اس ریت سے ایک شکل بننے لگتی ہے اور وہ بھی پریشان ہوگی یہاں سے چلتے ہیں